اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج جو روٹین میں ہے نا کہ میں بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد کافی بور ہو رہی تھی تو پھر میں تھوڑا سا جو ہے دودھ میرے گھر میں ختم ہوا ہوا تھا تو اس کے لیے پھر میں چلی گی تھی الڈی میرے ہزبن بھی ساتھ ہی تھے تو میں نے انہیں کہا کہ ہم لوگ پہلے الڈی سے نہ دودھ وغیرہ لے آتے ہیں کیونکہ ہم نے چائے بنا کے پینی ہے تو دودھ ختم ہوا ہے تو یہاں پہ الڈی میں انٹر ہوتے ہی مجھے سبزیاں وغیرہ نظر آگئی تھی ویسے پینہ موسم کافی زیادہ یہاں پہ جب ڈل ہو جاتا ہے تو بندہ بہت زیادہ ڈپریس رہتا ہے تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا باہر چلی جاؤں اگر ہزبن نہیں بھی ہوتے تب بھی میں گاڑی لے کے فوراں چلی جاتی ہوں اور جا کے چیزیں لے آتی ہوں تو وہ گھر پہ ہی تھے آج میرے سا ڈراؤپ کرنے گئے تھے تو میں ادھر سے ان کو آگے لے گئی تھی یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس اگر مجھے کوئی سبزیاں چاہیے ہیں تو میں وہ لے لوں یہ تو مجھے نہیں چاہیے تھی لیکن میں جب آگے گئی تو مجھے یاد آیا کہ بچوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ سنیکس لانے ہیں تو بچوں کو اوریو کافی زیادہ پسندنا ہے تو پھر میں یہاں سے اوریو پک کرنے کے لیے آئی تھی اور باقی جو ان کے فیورٹ سنیکس ہیں چپس ہیں وہ لینے آئی تھی تو ہاں ایل ڈی کے بارے میں ایک بات ہے کہ ایل ڈی پہ ویکلی سپیشلز آتے ہیں ایوری ویک ٹو ٹائمز آتے ہیں یہ تو یہاں پہ یہ صرف کچھ ویکس کے لیے ہوتے ہیں لوگ یہ چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کافی ساری ورائیٹی آئی ہوئی تھی میں دیکھ رہی تھی کہاں پہ کافی طرح کے پلیٹس پینز اور جو ہے ائر فرائر کافی ساری رینج آئی ہوئی تھی میں وہ دیکھ رہی تھی ویسے تو میرے ہزبن کو کافی جلدی تھی کہ جلدی جلدی بس ہمارا تھوڑا سا سمان ہے وہ لے لو لیکن مجھے جو ہے لٹکنے کا بہت شوک ہے تو پھر میں لٹک لٹک کے چیزیں دیکھ رہی تھی میں نے کہا ذرا میں ایکسپلور کر لوں کے کیا کیا آیا ہوئے اور اگر مجھے کچھ چاہیے تو میں وہ بھی لے لوں تو کافی اچھی رینج آئی ہوئی تھی کافی سارے سٹورج کے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے ٹاولز آئے ہوئے تھے لیکن ان کی کوالیٹی کچھ اچھی خاص تو لگ نہیں رہی تھی تو اس لیے نہیں مجھے پسند نہیں آیا اس کے بعد یہاں پہ ایک میرر آیا ہوا تھا میرر کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو اگر مجھے گھر میں اس کی ضرورت ہے تو میں وہ لے کے جا سکتی ہوں تو یہ ایک پوٹیٹو گرو کٹ تھی اس کے اندر سیک بنا ہوا ہے اسی کے اندر آپ اپنی مٹ ڈال سکتے ہیں پوٹیٹو ڈال سکتے ہیں اور اپنے پوٹیٹو گھر میں اگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بچوں کے لیے کوئی مجھے ٹوٹ پرش چاہیے ہوں تو پھر میں وہ لے جاؤں تو یہاں پہ میں نے چوز کر لیا تھے ٹوٹ پرش جو ہیں وہ دو کلرز کے بچوں کے لیے اور اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ان میں سے اگر میرے کام کی کوئی چیز ہے تو میں لے لوں کیونکہ کافی ساری رینج آئی ہوتی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز جو ہے نا وہ آپ کی زبردست کام کی ہے تو یہاں پہ دو طرح کے جو ہے نا الیکٹرک ٹوٹ پرش آئے ہوئے تھے تو میں دونوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے آگئے یہ دیکھیں جی کوویڈ نائنٹین کٹس اب جو ہے مارکٹ میں بھی بکنے لگ گئی ہیں یہ مارکٹس میں جو ہے سیل کر رہے ہیں کہ لوگ اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ وہ گھر میں ہی کر سکیں پیسے تو یہ یہاں پہ بہت عرصہ جو ہے پہلے سے آنا شروع ہو چکی تھی پھر بیچ میں ہی ختم ہو گیا تھا اور یہ جی اچار ڈالنے کے لیے گوروں نے ایک فرمنٹیشن کے ٹرکی ہوئی ہے اس میں آپ اچار ڈال سکتے ہیں مرتبان جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ آیا ہوا تھا اور باقی یہ چھوٹے موٹے بچوں کی چیزیں آئی ہوئی تھیں یہ ایک چیز جو ہے نا مجھے بڑی اچھی لگی تھی بڑی زبرتست لگی تھی کہ آپ تھوڑی بہت جیسے کچن میں چیزیں میں واش کر رہی ہوتی ہو کچن کے کلوت تو یہ جو ہے نا ٹپ بھی ہے اس کے ساتھ اور اس کی باسکٹ بھی ہے یعنی کہ آپ بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور ایک دم سے آپ نکالیں گے تو وہ چیز جو ہے نا وہ ڈرین بھی ہو جائے گی یہ مجھے کافی اچھا لگا تھا لیکن اس کی جو کپیسٹی تھی کافی بڑی تھی کافی بڑا ٹپ تھا اس لیے میں نے اس کو نہیں پرچیز کیا اس کے بعد یہ آئل اور وینیگر کے ڈسپینسر جو ہیں وہ وہاں پہ مل رہے تھے اس میں بلو کلر تھا وائٹ بھی تھا تو جنیا جہان کی فالتو چیزیں دیکھنے کے بعد میرے ہزبر نے مجھے اشارہ کر دیا تھا کہ فٹا فٹا اب چیزیں لے لو کیونکہ ہماری جو ہے نا وہ ہمیں گھر بھی واپس جانا ہے اور گروسٹی جو ہے تو وہ بلکل کم کر رہی ہو بلکہ چیزیں زیادہ دیکھ رہی ہو میں سپیشلز پہ زیادہ میں نے ٹائم لگا دیا تھا تو اب میں آگئی تھی آخری بار دیکھنے کہ گھر میں اگر کوئی سبزی مجھے چاہیے تو میں وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لوں کہ کسی قسم کی اگر مجھے چاہیے تو وہ میں لے کے چلی جاؤں تو یہاں پہ میں نے ساری سبزیوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا لیکن میں لازٹ ویک گروسٹی کر کے آئی تھی تو اس لئے میرے گھر میں کافی ساری چیزیں تو موجود ہی تھی صرف بیسک بیسک چیزیں ختم ہوئی تھی ان میں تھے بچوں کے سنیکس اور یہ چیزیں یہ میں جو ہے سنیکس خریدنے کا بھی یہاں پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سنیکس کو ہر بار چیک کرتے ہیں کہ یہ سوٹیبل فور ویجیٹیرین ہے یا نہیں کیونکہ سارے چپس حلال نہیں ہوتے تو ہمیں بہت سارے چپس سوچ سمجھ کے اور پڑھ کے لینے پڑتے ہیں تو ہر بار جب بھی میں اس مارکٹ میں آتا ہوں چاہے میں ایک ہفتے کے بعد آؤں تب بھی میں ضرور چیک کرتی ہوں کہ انگریڈینٹ چینج تو نہیں ہوگے کیونکہ ہر بار سیم انگریڈینٹ نہیں ہوتے کئی بار وہ تھری منس کے بعد انگریڈینٹس کو چینج کر دیتے ہیں اور اس میں حلال سوٹیبل انگریڈینٹ نہیں ہوتا اس لیے ہر چیز کو پرچیز کرنے کے لیے یہاں بڑا ٹائم لگ جاتے کیونکہ ہر چیز کو پڑھنا پڑتا ہے یہاں پہ بس میں فائنل سیکشن میں آ چکی ہوں پاستہ آئل میں اور اس کے بعد جو ہے اپنی سوسز کی آئل آئل ہے تو سوسز بھی ہمیں دیکھ کے لینے پڑتی ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں تقریباً وہ سب پڑھنی پڑتی ہیں تو اس لیے بڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے ان مارکٹس میں آکے ویسے جو ہماری جو لوکل شاپس ہوتی ہیں دیسی گروسی سٹورز ان پہ چیزیں لینا بہت آسان ہے لیکن الڈی کولز اور وولیز پہ چیزیں لینا کافی مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو پڑھنا پڑے گا کی یہ حلال ہے یا نہیں ہے سوٹیبل فور فیجیٹیرین ہے یا نہیں ہے یا پھر اس کے اندر کوئی ایسا ایملسی فائر تو نہیں ایوز ہوا ہوا جو آپ نہیں لے سکتے تو کافی ساری پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور تب آپ وہ چیز پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پہ فریزر سیکشن بنا ہوا ہے بس پھر میں نے اپنی جو چند ایک چیزیں تھی وہ لینی تھی وہ میں نے لے لی تھی اور یہاں پہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ابھی ابھی ریسنٹلی یہاں پہ الڈی پہ جو ہے نا سیلف چیک آؤٹ سٹارٹ ہوا ہے یہ فرس ٹائم ہے کہ الڈی نے سیلف چیک آؤٹ سٹارٹ کیا اس کو تقریباً تین ہفتے ہوئے ہوں گے لیکن یہ بہت اچھی انیشیئیٹف ہے لوگ اپنی چیزیں خود سکین کر کے خود ہی پیمنٹ کر کے باہر جا سکتے ہیں ادروائز آپ کو لمبی لائن میں لکنا پڑتا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ راش ہوتا تھا تو میں بہت خوش ہوں ان کے سٹیپ سے تو یہ ہماری تھوڑی بہت برد بٹر اور انڈے اور چھوٹی موٹی جو بچوں کی چیزیں ہیں اس کی تھوڑی سی گروسڈی تھی آئے ہم صرف دودھ لینے تھے لیکن دودھ کو ایک دو بوتل لینے کے علاوہ باقی ہم نے ساری چیزیں اٹھا لی تھی تو یہاں پہ میں جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور آسم جو تھے وہ بل کر آ رہے تھے آسم کو لانے کا مجھے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کام جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں مارکٹ کے ویسے جب مجھے خود آنا پڑتا ہے نا تو میں آپ کو بتانی سکتی مجھے بہت موت آتی ہے کیونکہ یہاں پہ آ کے مارکٹ سے پہلے چیزیں پک کرو پھر اس کے بعد ان کو پڑھو پھر اس کے بعد سکین کرو پھر اس کے بعد ان کو ایک سائٹ پہ رکھو پھر ٹرولی میں دوبارہ ڈالو پھر اس کے بعد گاڑی میں جا کے ڈالو تو کافی لمبا چکر پڑ جاتا ہے اور کافی لمبا کام ہوتا ہے یہ تو جانے کا تو مجھے شوک ہوتا ہے لیکن گروسری کرنے کا مجھے اتنا کوئی خاص شوک نہیں ہوتا تو اس لئے آسم کے ساتھ آ کے نہ مجھے کافی فائدہ ہوتا ہے تو بس پھر میرا صبح کا ٹورہ پھیرہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور گروسری بھی آ چکی ہے اور جو چیزیں گھر میں ختم تھی وہ بھی ہم لوگوں نے پیک کر لی ہیں اور آسم کی شکل سے آپ کو اندازہ ہو رہا گا آسم کو سخت نفرت ہے گروسری کرنے سے لیکن من کو زبردستی اپنے ساتھ گزیر کے لے آئی تھی کہ نہیں نہیں آپ نے بھی چائے پینی آپ نے بھی کافی پینی ہے بہت بلیک میل کر کے من کو لے کے آئی تھی ساتھ تو خیر وہ میرے ساتھ آ گئے تھے اور میرا سارا کام بھی کر دیا تھا صبح صبح اگر آپ باہر چلے جائنا ہو تو آپ کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے کیونکہ گھر میں رہ رہا ہے کہ آپ نے فرسٹریٹ ہونا ہے اور بور ہونا ہے تو وہی کام وہی زندگی وہی سارا کچھ کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ صبح صبح نہ باہر کا ایک چکر لگا لیں اور موسم اگر اتنا پیارا ہوا ہو تو باہر کا چکر تو منڈیٹری ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہتی ہوں کوئی نہ کوئی چیز ختم ہوئی رہنی چاہیے تاکہ آپ روز آنا صبح نہ پک کرنے کے بہانے تھوڑا بہت مارکٹ کا چکر لگاتے رہیں تو مجھے خوشی ٹونڈنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں شاپنگ ہی جاؤں یا پھر کچھ اور ہی کروں میرے لیے بس یہی کافی ہوتا ہے کہ میں باہر چکر لگا لیتی ہوں تھوڑی بہت گروسٹری کر لیتی ہوں تھوڑا سا باہر لوگوں سے ہیلو ہائی کر لیتی ہوں تو میں اسی پہ خوش ہو جاتی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہماری بس جو ہے کتنا پیارا اس کا کلر ہوا ہوئے مجھے یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتی ہوں کتنا اچھا اس کے اوپر میسج بھی ہے تو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ دیکھیں میں ادھر ادھر ہی دیکھ رہی تھی اور آسم سارے کام کر رہے تھے بس دیکھیں جی میں نے آج آسم سے سارے اپنے کام بھی کروالی ہیں اور بس اسی طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے تو ٹائم ہو گیا میرے کام کرنے کا تو بس پھر میں آ چکی ہوں میدان میں کیونکہ اب گروسری تو گھر آ چکی اب اس کو سمالنا بھی ہوتا ہے تو اب میں سمال رہی ہوں جی اپنی گروسری تو میں نے ساری چیزیں جو ہے کچن میں شلف پہ پہلے نکال لی تھی اس کے بعد ون بائی ون یہاں پہ میں نے پہلے سب سے پہلے بیگ اپنا فولڈ کر کے سمال لیا تھا اس کے بعد میں نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ جگہ پہ رکھ دیا تھا ایکس جو تھے وہ فل کر دیئے تھے باقی جو اپنے فروٹس تھے وہ فریج میں واش کر کے رکھ دیئے تھے کچھ جو تھیں چیزیں ایسی مجھے فریج میں رکھنی تھی وہ ایسی رکھ دی تھی اگر آپ کو ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیز ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب لائک شیئر ان کومنٹ تینکیو سو مچ